ناظرین سعودی عرب ایک شہر بنانے جا رہی ہے جس کا نام دلائن نیوم سیٹی ہے اس شہر میں جدید ترین سہولیات پر اہم کیا جائے گا جہاں روبوٹ کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہوں گی اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ شہر ٹکنالوجی کا مکمل شہکار ہوگا یہ شہر دنیا کا سب سے جدید ترین شہر ہوگا اس شہر میں دنیا کی سب سے بڑی امارتیں بنائی جائیں گی جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ورڈ اینڈ پو ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوشاندید ناظرین سعودی عرب ایک سو ستر کلومیٹر لمبی ایک ایسی مارڈرن سیٹی بنانے جا رہا ہے جس پر نہ ہی گاڑیاں چلیں گی اور نہ ہی اس پر روڈ بنائے جائیں گے بلکل سیدھی لائن میں بنانے والا یہ دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا شہر ہونے والا ہے جسے دوازار تیس سے پہلے کمپلیٹ کرنا سعودی کنگ اور کراؤن پرنس کا خواب ہے دوستو آج سعودی امریکہ کے بعد دوسرا بڑا آئل پروڈیوسر ہے جو صرف ایک دن میں ایک کروڑ سے بھی زیادہ بیریل آئل پروڈیوس کر کے پچیسی کانٹری کو سیل کرتے ہیں فربیڈ نیوز یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہمیشہ نہیں چلے گا سٹین فورڈ یونورسٹی میں کی گئی ایک ریسرچ میں ساندانوں کو سولیڈ ایویڈنس ملے ہے کہ جو کورڈ آئل ہم پچھلے ڈیٹھ سو سالوں سے استعمال کر رہے ہیں وہ اب جل ختم ہونے والا ہے تو پھر اس کے بعد سعودی کینگڈم اپنا گزارہ کیسے کر پائے گی گزارہ تو شاید ہو بھی جائے پر یہ شہانہ لائف سٹائل کیسے برقرار رہے گا تو اسی وجہ سے دوبے کی طرح سعودی بھی ویسٹرن ٹوریزم کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس کے لئے جو سٹی بنا رہی ہے گراؤن پرینس کا کہنا ہے کہ لائن سٹی کے بشمار پائدے ہیں اور یہ دنیا کو نیکس لیول تک لے کے جائے گا یہ سٹی تین لیول پر پیلی ہوگی جس میں گراؤن لیول پر نہ ہی گاڑیاں چلیں گی اور نہ ہی کوئی روڈ بنے گا بلکہ یہ لیول نیچر سے برپور ہوگا جہاں صرف پیدل چلنے والوں کی جگہ ہوں گی دوسری لیول کو سروس لیول کا نام دیا گیا ہے جس میں سارے کمرشل ایکٹیویٹی جیسے کہ شاپ، آپیسز اور مالز ہوں گے اس لیول پر روڈ ہوں گے اور گاڑیاں بھی چلیں گی نیون کا تیسرا لیول اس سٹی کی بیک بون ثابت ہوگا کیونکہ یہاں آلٹرا ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم بنایا جائے گا جو لوگوں کو ایک سو ستر کلومیٹر پر پہلے شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے کو صرف اور صرف بیس منٹ میں پہنچانے کی قابلیت رکھے گا نیون دنیا کے باقی شہروں سے الگ ہوگا کیونکہ یہ پوری سٹی اس میں موجود الیکٹریکل سسٹم، ٹرانسپورٹ سسٹم، انڈسٹری سسٹم، سب کچھ ریوینیبل انرڈی پر چلے گا فروجیکٹ کی کانسٹرکشن کے لیے کسی بھی پہاڑ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا بلکہ اسی نیچرل لینڈسکیپ کی خوبصورتی کو استعمال کر کے اس میں ڈیولپمنٹ کی جائے گی جہاں ایک ورٹیکل ویلچ، آؤڈڈور سکائی ریسورٹ اور ماؤنٹین ٹو ماؤنٹین ٹرانسپورٹ سسٹم، ہیلڈ سینٹر اور لیکجر انٹرٹینمنٹ سینٹر بھی بنایا جائیں گے اس لائن سیٹی کا جیوگرافیکل لوکیشن ایسے رکھی گئی ہے کہ دنیا کے چالیس پرسنٹ فاپولیشن یہاں چار گھنٹے میں پہنچ سکتی ہے اور سعودی کراؤن فرنس کا ٹارگٹ یہاں دوازار باون تک ایک عرب کے فاپولیشن اٹریک کرنا ہے اب ظاہر ہے اتنی ایڈوانس اور پیوچرسٹک سیٹی پر خرچہ بھی ٹیک ٹاک ہوگا سعودی گورمنٹ نے نیوم پروجیکٹ کے لیے پانسو بلینڈ ڈالر کا بجٹ الوکیٹ کیا ہے جو تقریباً سنتیس ہزار پانسو عرب روپے بنتے ہیں اس پروجیکٹ پر کام شروع ہو چکا ہے سعودی اکمران جہاں اس پروجیکٹ کو لے کر بہت سیریس ہے وہاں بھی ان کو کئی چیلنجز کا سامنا بھی ہے ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نیوم سیٹی سو پرسنٹ وینیویبل انرجی پر چلے گی تو پھر سوال یہ ہے کہ پینے کا فریش وارٹر جو ابھی فوسل فیول کے ذریعے سی وارٹر کو پیلٹر کر کے اکٹا کیا جاتا ہے وہ بغیر فیول کے کیسے ملے گا کیونکہ سعودی عرب میں ایک بھی فریش وارٹر کی ریور نہیں ہے اور گرین انرجی سے چلنے والے انڈرگراؤنڈ ہائی سپیڈ ٹرین اتنا جلدی کیسے تیار ہوگا ان سب سوالوں کے جواب بہت سمپل ہے نیوم میں فریش وارٹر جنریٹ کرنے کے لیے ایک نیا میتر اپلائی کیا جائے گا گلاس سے بنا ایک بہت بڑا گلوپ تیار کیا جا رہا ہے جس کو سی وارٹر سے برا جائے گا سولر میرر کے ذریعے گلاس گلوپ کو گرم کیا جائے گا اور جب اندر کا پانی گرم ہو کر سٹیم اور وارٹر ویپر میں کنورٹ ہوگا تو اس کو پائپ کے ذریعے باہر نکالا جائے گا نیوم کے وارٹر سیکٹر کے سی او کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے ہر روز پانچ کروڑ لیٹر پریش وارٹر بنایا جا سکے گا اب آجاتے ہیں سب سے مین سوال پر یعنی آلٹرا ہائی سپیڈ ٹرین جو دنیا میں پہلی بار پریکٹیکلی نیوم میں استعمال ہوں گی یہ ہائی سپیڈ ٹرین 482 کلومیٹر فر ہارس سے ٹریول کر کے صرف 20 منٹوں کے اندر لائن سیٹی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جا سکے گا یہ ٹرین جس ٹینل میں چلیں گی وہاں ہیوی مگنیٹ لگے ہوں گے جو گرین الیکٹرک کی مدد سے ٹرین کو پوش یا سٹاپ کر سکیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ٹرین سٹارٹ میں تو ویل پر چلیں گی لیکن سپیڈ اپ ہونے کے بعد اس کے ویل زمین سے چار انچ اوپر چلے جائیں گے اور مگنیٹک فورس تیرتی ہوئے ٹرین سیم الیکٹریسٹی کنزمشن میں زیادہ پاس چل سکیں گی اس سیٹی کا ڈیزائن بلکل سٹریٹ لائن بھی اسی وجہ سے رکھا گیا ہے تاکہ الٹرا ہائی سپیڈ ٹرین کو سبر کے دوران ٹرنس کی وجہ سے سلو نہ ہونا پڑے کئی ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اس لیول کی پیوچر سیٹی اور اس میں یوز ہونے والی ٹکنالوجی 2030 تک بنانا فوسیبل نہیں ہے لیکن نیون پروجیکٹ کا ویجن اور اس پر کی جانے والی محنت سے ایک بات تو کلیر ہے کہ سعودی کینگڈم اپنے پیوچر کو لے کر کافی سیریس ہے اور ویسٹرن ٹیوریزم کو پروموٹ کرنے کی برپور کوشش کر رہی ہے امید ہے ورڈ انپو کی یہ ویڈیو آپ برپور لائک اور شیئر کریں گے ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیوز میں